موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاوکس آپ نے مغلوں کے مقبروں محلات باغات اور قلوں کے بارے میں تو بہت پڑھا سنا اور دیکھا ہوگا آئیے آج آپ کو بتاتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کے لیے اس قسم کے کھانے تیار کیا جاتے تھے کون سے کھانے موریا اہد میں ایجاد ہوئے اور کون سے کھانے مغل اپنے ساتھ وسط ایشیا سے لے کر ہندوستان آئے جو آج بھی ہمارے ہاں نہایت ذوق و شوق سے بنائے اور کھائے جاتے ہیں بنیادی طور پر مغل پکوان وسط ایشیای طباخی سے متاثر ہیں کیونکہ یہی وہ خطہ ہے جہاں سے ترک منگول مغل حکمران ہندوستان آئے لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کہ مغل حکمرانوں نے فن آشیزی یعنی کھانا پکانے کے فن کو آگے بڑھایا اور ہندوستان کے سادہ کھانوں کو ایک فن کی شکل دی مغل طباخی میں فیکے اور ٹھیکے دونوں طرح کے پکوان شامل تھے جبکہ ہر پکوان کی ایک امتعادی خوشبو اور مختلف مسالے ہوتے تھے مغل دسترخان پر ایک ہی وقت میں انواؤ اقسام کے بلا مبالغہ دسیوں سے سینکڑوں پکوان ہوا کرتے تھے مغل دور حکومت میں بادشاہوں اور نبابوں کے کھانے کو خاصا اور اسے تیار کرنے والے ذمہ داروں کو محتمی خاصا کہا جاتا تھا اس کے علاوہ ان کے مطلق میں رکاب داروں اور ماہر باورشیوں کی فوج ہوا کرتی تھی مغلوں کی اپنی زبان چوختائی ترکی اور مغلیہ سلطنت کی دفتری زبان فارسی تھی چنانچہ بیشتر مغل پکوانوں کے نام ترکی اور فارسی میں رکھے گئے پہلے اور دوسرے مغل بادشاہ زہیر الدین محمد بابر اور نصیر الدین محمد ہوایوں کے اہدہ حکومت میں شاہی بابرچی خانے نے قابل ذکر ترقی نہیں کی جس کی وجہ بابر کی قلیل متت حکمرانی اور ہمایوں کی جلاوت نہیں تھی بابر اور ہمایوں کے دور میں مغل خانوں میں حلدی، لال مرچ، زیرہ، دھنیا، لانگ، ادرک، لیسن وغیرہ بلکل استعمال نہیں ہوتے تھے بلکہ بادام، اخروٹ، کشمش، خوشکالوچے، خوبانی، پستا، زافران استعمال کیا جاتے تھے جو بطور خاص افغانستان سے بنگوائے جاتے تھے بابر کو ہندوستان بلکل پسند نہیں تھا نہ تو یہاں برف جیسا ٹھنڈا پانی دست سیاب تھا اور نہ افغانستان جیسے امدہ نان اس کے علاوہ وہ قابل کے انگور، گرمہ اور دیگر امدہ پھلوں کو بھی بہت یاد کرتا تھا بابر کے دور تک مغلوں کا کھانا بلکل سادہ ہوتا تھا بھیڑ کا آگ پر سکاوہ گوشت، نان اور تازہ پھل ابراہیم لوڈی کو شکست دینے کے بعد بابر نے اس کے باورشیوں کو شاہی باورشی خانے سے بے دخل نہیں کیا لیکن جب ابراہیم لوڈی کے ایک وفادار بابرچی نے اسے خرگوش کے سالن میں زافران کے ساتھ زہر چھڑک کر پیش کیا تو وہ محسوس تو نہ ہو سکا لیکن بابر نے تھوڑا سا کھانے کے بعد قیع کر دی ملازم کو انتہائی بے رہم اور سخت صدا دی گئی لیکن اس کے بعد بابر محتاط ہو گیا ہمائیوں شیرشاہ سوری کے ہتھو شکست کھا کر جب شاہی ایران کے پاس پناہگزین ہوا تو اس نے اپنا ایک ہندوستانی باورچی شاہی ایران کو بطور خاص پیش کیا جس کے بعد شاہی ایران کو بھی ہندوستانی کھانوں کا چسک پڑ گیا اسے خاصور پر کھچڑی بہت پسند تھی دوسری طرف ہمائیوں کو ایرانی کھانے بہت پسند آئے اس کی ایک بیوی بھی ایرانیوں نسل تھی شیرشاہ کے مرنے کے بعد جب ہمائیوں واپس ہندوستان آیا تو اپنے ساتھ ایرانی فنکار مجسمہ ساز مصور اور موسیقار کے علاوہ ایک باورچی بھی لیا یوں مغل کھانوں میں ایرانی کھانے مثلا تندوری بھیڑ مسالہ مرخ اور ایرانی پلاؤ شامل ہو گئے تیسرے مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور حکومت میں شاہی باورچی کھانے کا ذکر بہت باریک بینی اور جزیات کے ساتھ ملتا ہے اکبر نامہ آئین اکبری اور الوان نعمت میں کئی باب صرف دور اکبری کے مطبخ مختلف کھانوں پھل اور سبزیوں کی تفاصیل پر مشتمل ہیں اکبر کے رتن اول فضل کے مطابق شہنشاہ نے چونکہ ہندو رانی سے بھی شادی کی تھی اس لیے ہفتے میں تین دن صرف سبزیوں پر گزارا کرتا تھا خاص طور پر جمعہ کے دن وہ گوشت بلکل بھی استعمال نہیں کرتا تھا اول فضل لکھتا ہے کہ دور اکبری میں دسترخان تین اقسام کے کھانوں پر مشتمل ہوتا تھا پہلے درجے میں بغیر گوشت کے کھانے جنہیں صوفیانہ کہا جاتا تھا درجہ دو میں گوشت اور چاول سے تیار کردہ ڈشز اور تیسرے درجے میں مسالوں کے ساتھ پکا ہوا گوشت بقول ابو الفضل کھانوں کی فیرست اتنی وسیع ہے کہ وہ تمام کا ذکر نہیں کر سکتا چند کھانے اناج اور گوشت کو ساتھ ملا کر پکائے جاتے تھے اور کچھ کھانوں کو گھی دہی اور مسال آجات کے ساتھ پکایا جاتا تھا حلیم دوپیازہ زرد برنچ شیر برنچ سموسہ ساغ پالک حلیم حریصہ یخنی میتھی دانے کا سالن اور سالم روست اسی دور کے پکوان ہیں جو آج بھی ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں اکبر کھانے کے ساتھ گنگا جل پینا پسند کرتا تھا حتیٰ کہ جب وہ پنجاب میں ہوتا تب بھی اس کے لیے دو سو میل کے فاصلے سے گنگا جل اونٹوں پر لات کر لایا جاتا تھا بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اکبر کی خوراک بھی کم ہوتی گئی اور ایک دور ایسا آیا کہ وہ دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا تھا اور شکم سیر ہونے سے پہلے دسترخان سے اٹھ جاتا تھا اس کے کھانے کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا اس لیے ملازمین سامان اس طرح تیار رکھتے کہ فرمائش کے ایک گھنٹے بعد کم از کم ایک سو قاب دسترخان پر چونے جا سکیں شاہی حرم سرہ میں جو کھانا صرف ہوتا اس کی تقسیم صبح سے شروع ہو جاتی تھی اور رات تک یہ سلسلہ جاری رہتا تھا شہنشاہ اکبر کے باورچی خانے میں ہیڈ شیف، ایک خزانچی، سٹور کیپر، کلرک، کھانا چکنے والے اور چار سو سے زیادہ باورچی تھے جن کا تعلق ہندوستان، فارس، مصر، عرب اور یورپ سمیت دنیا کے مختلف حصوں سے تھا اکبر کا خانہ سونے، چاندی اور پتھر کے برتنوں میں پیش کیا جاتا تھا ان برتنوں کو کپڑے سے ڈھمپا جاتا تھا کھانوں اور مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف کا استعمال ہوتا تھا جو روزانہ کی بنیاد پر ہمالیہ کے پہاڑوں سے محل تک لائی جاتی تھی کہتے ہیں کہ اکبر کو اپنے دادا بابر کی طرح زہر دیے جانے کا شک تھا اس لیے اس کا کھانا کئی بار چکھا جاتا اکبر کے بعد جہانگیر کا دور شروع ہوا لیکن وہ اپنے آباؤ اجداد کی طرح آلہ تعام کا کوئی خاص شوقین نہ تھا البتہ شراب کا رسیہ تھا جہانگیر ایک عاشق مزاد بادشاہ کی حیثیت سے بھی معروف ہے اور اس کے جمالیتی ذوق کو بہت سرہا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی فرصت کا بیشتر وقت کشمیر کی حسین وادیوں میں گزرا وہ شکار کا شوقین تھا اور خاص طور پر شڑیوں کا شکار بھی کرتا تھا اس کے باورشیوں نے بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی جس جوبے شڑیوں کے انواؤ اقسام کے پکوان شاہی دستر خان پر پیش کیے تیتر، بٹیر، مرغابی، بطخ قباب اور سالن کے علاوہ کھچڑی جہانگیر کو بہت پسند دی اس کی ملکہ نور جہاں نے اپنے جدت پسندی سے کھانوں کو مزید رونہ بکشی شاہ جہان کے دور میں بھی کھانے کا جنون سر چڑھ کر بولتا رہا اس کے زمانے میں کھانوں کی ترقیب پر فارسی میں ایک کتاب لکھی گئی جسے نسخہ شاہ جہانی کا نام دیا گیا اس میں تین ہزار سے زائد کھانے بنانے کی ترقیب درچ ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قورمہ سب سے پہلے اسی کے دور میں بنایا گیا تھا جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ تاج محل کی افتتاحی تقریب میں جس سالن کو بطور خاص دستر خان کا حصہ بنایا گیا وہ چکن قورمہ ہی تھا شاہ جہان ہی وہ پہلا مغل بادشاہ تھا جس نے لاہور کے شاہی قلعے میں ایک عظیم الشان باورچی خانہ تعمیر کر آیا آئیے آپ کو اس کی کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں سامنے آپ کو قلعے کے اندر آنے کا راستہ نظر آ رہا ہے کسی زمانے میں عالم گریز دروازے سے اندر آیا جاتا تھا لیکن عالم گریز دروازے کو اس لیے بند کیا جا چکا ہے مفتحفظ کی حق ہے تاکہ زیادہ استعمال سے ایسانوں کے دروازے کو نقصان پہنچے جیسے ہی آپ اوپر آئیں گے سیدھے ہاتھ کو آپ کو شاہی باورچی خانہ اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک جیل ہے تو جیل کے نام سے آئیے پہلے شاہی باورچی خانہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے پیٹ پوجا پھر کام دو جا وہ پہلے پیٹ پوجا کرتے ہیں یہ سامنے جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے کہتے ہیں یہ دیچے دب چکی تھی مٹی کے نیچے دب چکی تھی والد سٹی افلاور ایتھارٹی اور محکمہ آثار قدیمہ نے اچھا خاصا کام کی ہے اس قلعے پر بحال کرنے کے لیے لیا جی ہم پہنچ کے شاہی باورچی خانہ یہ ایک قلعے کا جو ہے وہ جو اس دور کے قلعے کا یہ ایک منظر اور یہ نقشہ بنا ہوا ہے ہم برای خالے یہاں ہے یہ اس سے دکھایا گیا ہے کہ ہم کس جگہ موجود ہیں یہ بھارت یہ وہ باورچی خانہ کا پرانا منظر قلعے کا باورچی خانہ کا پرانا منظر یہ اس کا تھوڑا سا لکھا ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں شاہی باورچی خانہ قلعہ لاہور کے عالم گریز دروازے کے اقف میں واقع ہے اور یہ باورچی خانہ شاہ جہان کے دور میں آباد ہوا اس کے زبانے میں تعمیر ہوا اس جگہ پر رنگ رنگ کھانے مشروبات اور مٹھائیاں بنائی جاتی تھی سکھوں کے دور میں قلعے کی دیگر کئی عمارتوں کی طرح شاہی باورچی خانہ کے عمارت بھی کافی تباہ ہوئی باورچی خانہ کو گودام اور گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل کے طور پر بھی استعمال کیا جائے ترہا ہماری بد قسمتی ہے کہ جو ہے وہ جب سکھ یہاں جو ہے وہ برسریج پزار آئے تو انہوں نے مسلمانوں کی جو مقدس جگہیں تھی انہیں بھی نہیں چھوڑا پچھلے دنوں میں نے ایک ویورگ کیا تھا تو میرے ایک ویور نے ہندوستان سے مجھے کہا گلانی صاحب آپ کے ویورگ بہت اچھے ہوتے ہیں میں بہت باقائدگی سے انہیں دیکھتا ہوں لیکن جب آپ ہندو مذہب کی یا سکھ مذہب کی بات کرتے ہیں تو آپ تھوڑے سے متعصف ہو جاتے ہیں تھی اور میں یہاں بھی ان سے معذرت کرتا ہوں میرا مقصد کسی کی دل آذاری نہیں ہے لیکن تاریخ بہت ظالم ہے تاریخ کسی کی نہیں ہے اگر میں جو ہے وہ ایک جگہ اور بھی کہہ چکا ہوں کہ تاریخ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا نام ہے تاریخ اگر ہم تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں تاریخ میں اچھے علواظ میں زندہ رکھے اگر ہم جو ہے وہ غلط کام کریں گے وہ کوئی مسلمان بادشاہ ہو سکھ ہو یا ہندو ہو اس کا نام تاریخ کبھی اچھے الفاظ میں نہیں لے گی لیکن پھر بھی میں ان سے معذرت کرتا ہوں اپنے جو ہے وہ ہندو ویورس سے اور سکھ ویورس سے میرا مقصد کسی کی دل آذاری نہیں ہوتا میں صرف تاریخ بتاتا ہوں تو بہرحال جو ہے وہ اس کی امارت بھی تباہ ہوئی بابر جی خانے کوئی گودام اور گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے استبل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اٹھارہ سو انچاس میں انگریزوں نے اسے تفتیشی کوٹریوں اور جیل میں بدل دیا اور ایک نئی منزل کے اضافے کے ساست لوہے کے دروازوں اور شہتیروں کا اضافہ کر دیا گیا دوسری منزل پولیس آفیسنس کے دفاتر کے لیے بنائی گئی تھی بجلی کی تاریں نکاسی آپ کا نظام اور پانی کی رسائی کا نظام انگریز دور میں یہاں پہنچایا گیا انگریزوں نے یہ بھی کیا کہ انیس سو اسی کے آخر تک محکمہ پولیس اسے تفتیشی کوٹریوں کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی یعنی وہ ملزم پڑھ کر لے آ دیتے آپ نے سو لاؤں گا شاہی قلعے کی جیل وہ بنائیدی طور پر یہی جیل تھی پتیشی کوٹریوں کے طور پر استعمال کرتا رہا اس کے بعد محکمہ سارے قدیمہ کے حوالے کر دیا گیا پاکستان بننے کے بعد اس عمارت کے ساتھ زیادہ برا سلوک ہوا یعنی اب یہی دیکھ لیں جو میں نے ذرا ذریعہ پہلے ایک بات کہی گئے کہ میں صرف ہندووں اور سکھوں کی بات نہیں کرتا میں ان مسلمان بادشاہوں پر بھی تنقید کرتا ہوں یا ان کا ذکر بھی کرتا ہوں جنہوں نے تاریخ کے ساتھ زیادت کی یا غلط کام کیے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد اس عمارت کے ساتھ زیادہ برا سلوک ہوا شہتیر لکڑی کے دروازے کھڑیاں تک اکھاڑ لے گئی اور وہ اکھاڑنے والے کوئی اور نہیں تھے ہمارے مسلمان بھائی تھے جیسے انہوں نے مختلف جگہوں کی سمادیاں اکھاڑ لی انہیں برباد کر دیا کہ شاید ہندو یا سکھ جاتے ہوئے سونے کی دیگیں زمین کے نیچے دبا گئے ہیں وہ زمانے بینک تو تھے نہیں سکھیں ہوتے تھے سکھوں کے دیگوں میں ڈال کر زمین کے نیچے دبا دیا ہمارے مسلمان بھائیوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تو یہ مت سمجھیں کہ میں صرف ہندووں کے بارے میں بات کرتا ہوں یا سکھوں کے بارے میں بات کرتا ہوں میں مسلمانوں کے بارے میں بھی اسی طرح بات کرتا ہوں کیونکہ تاریخ پھر وہی بات کہوں گا تاریخ مسلمان ہندو سکھ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے تو شاید یہ سب آزادی کے فسادات کے دوران ہوا عمارت کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی اور بعض ازار اس عمارت کے کچھ خستہ اسے گرا دیئے گئے اور وہاں دفاتر کی تعمیر ہو گئی آج جو عمارت ہمیں نظر آتی ہے باورچی خانہ کمپلیکس کا بچا گچا حصہ ہے یعنی یہ پورا وہ کمپلیکس نہیں ہے جو باورچی خانہ تھا پنجاب حکومت نے سال دوہزار چودہ میں قلعہ لاہور کا کنٹرول والد سٹی آف لاہور ریتھارٹی کے حوالے کر دیا لہذا دوہزار پندرہ میں قلعہ لاہور کی اس خستہ حال حصے کی مرمت و بحالی کا منصوبہ بندی کا آواز کیا گا شاہی باورچی خانہ کی مرمت و بحالی کا منصوبہ دوہزار پندرہ میں والد سٹی آف لاہور ریتھارٹی نے آخان ٹرسٹ فار کلچر کے ساتھ مل کر شروع کیا آپ کو یاد ہوگا شاہی امام کا میں نے ویلوگ کیا تھا وہ بھی شاہی امام بھی آخان ٹرسٹ کی شراکت سے ہی زمین سے برامت کیا گیا ملبکنی سے اس کی کھدائی اسے نکالا گیا اور آج لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں اس اس ایریے کا تصویری اور تقنیقی دستاویزی کام مکمل کیا گیا جس میں اس حصے کے پوشیدہ خد و خال سامنے آئے خلال لاہور کے اس حصے کی کھدائی اس پروجیکٹ کا اہم حصہ تھی جس دورا اس حصے میں موجود دیگر امارتوں کے دھانچوں اور فریسکو کا جو کام ایسی دیواریں جو سامنے آئیں جن میں فریسکو کا کام کیا گیا تھا تو جو پرنٹنگ وغیرہ تھی نقاشی تھی مینہ کاری تھی وہ کام جو ہے سامنے آیا یہ سب امارتیں وقت کے ساتھ اور ملبے میں دبکر کھو گئی تھی چاہیے بھوارچی خانے کا اصل فرش سامنے لائیا گیا اور بھوارچی خانہ پروڈیکٹ تکمیل کے بعد پہلا لاہور کا ایک اہم حصہ ہے اور مرمت و بھالی سے اس حصے کو نئی زندگی ملی جائے والسٹری آف داہور اتھارٹیزیا اور صوفی پروگرم باقاعدگی سے ملکت کر رہی ہے اس کا حفظتہ جو ہے وہ ہمارے وزیراعظم جوسف ایسے عمران خان انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا اپنا بھوارچی خانے کمپلیکس کا آئیے آپ کو بھوارچی خانے کمپلیکس کا ادھر سے راستہ ہے کو تھوڑا سا حصہ دکھاتے ہیں کہ یہ بھوارچی خانہ اب دیکھنا پڑے گا وہاں جا کر کے اندر ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں یہ بہرحال نیچے جانے کا راستہ ہے اس وقت کی اینٹیں ہی لگی ہوئی ہیں میں نے خیال ہے کہ یہ چھوٹی اینٹ لگا دکھائی ہے کہ نزدیک کر کے ہے تو چھوٹی اینٹ لیکن ظاہر ہے اس کی بہالی کا کام کیا گیا ہے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اینٹ اسی زمانے کی لگی ہوئی ہے ممکن ہے کہ یہ نئے سرے سے اسے لگایا گیا ہو اور یہ بھی مکمل بھوارچی خانہ نہیں ہے یہ اس کا کچھ حصہ ہے آئیے ادھر سے اس کا راستہ ہے اس دروازے کو تو تالہ لگا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے میں رہا ہے اب اندر کچھ بھی نہیں ہوگا جو آپ کو دکھایا جا سکتا ہے یہ اس کا باقیس ہے اس کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں کہ جو ہے وہ باقیات میں کیا بچا ہے یہ اب بھی اچھی خاصی وسیع ہو رہی ہے اس امارت ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا جو تعارفی بورڈ لکھا ہوا ہے اس پر یہ تحریر ہے یہ اس کا مکمل حصہ نہیں ہے آپ کو یہ انتیں لگتا ہے یہ جو انتیں اس کی نکلی ہوئی ہیں یہ اس کا پرانا حصہ ہے جو مٹی میں سے اکھاڑ کر ملوے میں سے نکال کر اسے اس قابل بنایا گیا ہے یہ کچھ پوٹا پوٹا حصہ ہے یہ اس کا یہ جو باہر میں نے آپ کو تصویر ایک بنیوی دکھائی ہے یہ اب بھی اس کا کچھ حصہ دبا ہویا اور یہ یقیناً اس لیے چھوڑ دیا گیا ہوگا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کس انداز کی امارت تھی میرے خلے اندر جانے کا راستہ ہے آؤ ذرا دیکھتے ہیں فرائل کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تو یہ دروازہ کھل گیا لاؤک نہ ہوا تو اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں اور اگر دروازہ بند ہوا لاؤک ہوا پھر مرحل لاؤک ہے یہ لاؤک ہے جی دروازہ ہم اندر ہم نہیں جا سکتے یہ ساری دروازے اس کا مطلب لاؤکوں کے داخلہ ممنوع ہے یہ امارت اس کی وسیع وریس اس زمانے میں جو پکوان تیار ہوتے تھے بادشاہ کے لیے اس کے مہمانوں کے لیے اس کے خاندان کے لیے اور جو عمرہ یہاں رہتے تھے یہ اسی باورچی خانے میں تیار ہوتے تھے داخلہ ممنوع ہے ہر جگہ یہی لکھا ہوا ہے کہ داخلہ ممنوع ہے اندر نہیں جا سکتے کسی شیشے کے ساتھ لگا کر دکھا دو اندر یار کہ اندر کیا ہے حتی چلے ہونا تو کچھ بھی نہیں لیکن بارہ ہم دکھا دیتے ہیں کہ اندر کیا سکتے ہیں اندر کا مدر نظر آ رہے ہیں بہل گھر کی ریپیکشن آ رہی ہے اندر کا مدر نظر آ رہے ہیں اندر کا اندر کا آج مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو بہرچی خانے میں لایا لیکن آپ کو کچھ کھلا نہیں سکا اس لیے کہ آپ صرف یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ دور ہوا ہو گئے جب بادشاہوں کے لیے کھانے بنتے تھے نہ آپ بادشاہ نہ میں بادشاہ پغیر لوگ ہیں تو بھوکے آئے ہیں صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے اور بھوکے یہاں سے جا رہے ہیں یہ میں سمجھئے گا کہ میں نے میزبانی میں کوئی کوتاہی کی بلکہ یہاں ہے ہی کچھ نہیں اس عمارت میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے آپ کو پور قریب سے جو ہے وہ اس کو دکھاتے ہیں یہ اس کا برامدہ تھا اور یہ ایک درالہ کھلا ہوا نظر آیا مجھے اگر ہم آسکتے ہیں مجھے پاکستان میں ویسے تو تاریخ ہے نہیں یعنی پاکستان کی اپنی تاریخ لیکن جو ہے وہاں بہت عجیب قسم کی پابندیاں ہیں آپ فوٹوگریفی نہیں کر سکتے آپ ویڈیوز نہیں بنا سکتے اس کونے میں کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت ہے اس کونے میں کھڑے ہونے کی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ فلان ڈائریکٹر جنرل کے پاس جائیں فلان ادارے سے اجازت لے کر آئیں وہ بھائی لوگو یہ تاریخ ہے ہم کوئی اینٹ اٹھانے نہیں آئے ان اینٹوں کو دکھانے آئے ہیں لوگوں کو یہ بتانے آئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے پاس یہ تاریخ موجود ہے اب اگر آپ نے اسے نہیں بنایا آپ نے اس کھنڈر کو کھنڈر رہنے دیا اس میں ہمارا کیا غصور ہے ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ تاریخ ہے آئیے ہمارے ملک میں آ کر دیکھیں کہ یہاں جو ہے وہ کس پائے کی چیزیں موجود ہیں اور آپ ہمیں بے راستے دکھاتے ہیں کہ جو ہے فلان جگہ چلے جائیں فلان جگہ چلے جائیں یہی جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں یہ جو مطلب شاہی باورچی خانہ ہے وہ جی فلان ادارہ اس کے زیرے نگرانی ہے یہ تو آپ وہاں سے اجازت لے کر آئیں میں نے کہا بھائی ہم باورچی خانہ اٹھانے نہیں آئے باورچی خانہ کے بارے میں بتانے آئے ہیں ہمیں بتانے دیں یہ اجازتیں جو ہے وہ سرکاری فائلیں ہیں جن کو جب تک پہیہ نہ لگے ہوں پیسوں کے وہ چلتی نہیں ہے ایک جی بڑا عذاب ہے کہ جہاں چلے جائیں کوئی ادارہ اس کی پشت پر کھڑا ہو جاتا ہے وہاں سے اجازت لے کر آئیں وہاں سے پوچھ کر آئیں فوٹوگرافی منع ہے اور جو ہے وہ اگر اپنے مہمان ہیں اپنے مہمان کو وہ لے کے گھوم رہے ہیں جہاں پر ان کے پاس موبائل بھی ہیں ویڈیوز بھی بن رہی ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے لیکن میں چونکہ مہمان نہیں ہوں میں نے جو ہے وہ کسی بڑے میکنے کا افسر نہیں ہوں کوئی سفارش نہیں ہے میرے پاس لہذا مجھ پر یہ پابندی ہے کہ جو ہے وہ اندر ویڈیوز نہیں بنا سکتے پرتگالیوں کی آمد کے ساتھ مغل اہد کے آخری دور میں آلو اور مرچ کا اضافہ ہوا اور نت نئی پکوان دستر خان کی زینت بنے آخری مغل بادشاہ بحضر شاہ زفر کا دستر خان بہت وسیع تھا جو ترکی، ہفغانی، ہیرانی اور ہندوستانی کھانوں سے مزین رہتا تھا قورمہ، قلیہ، پلاؤ، نان کواب کے ساتھ پوری کچوڑی کھانوی دال ہندوستانی مٹھائیاں اور حلوے تجربہ کار باورشیوں کے ہنوربند ہاتھوں کی داد دیتے تھے مغل حکمران تباً گوشت خور واقع ہوئے تھے جس کی اہم وجہ اس جگہ کی آب و ہوا تھی جہاں سے ان کا تعلق تھا گوشت کا تعلق طاقت اور بہدری سے تھا اور ایک بادشاہ میں ان صفات کا ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا شاہی باورشی خانے میں روزانہ بشوار کھانے تیار کیا جاتے تھے جن میں کچھ پختہ اور کچھ نیم پختہ ہوتے تھے اس لیے بادشاہ کا اشارہ پاتے ہی خاصہ لگ جاتا تھا مغل گوشت کی چھوٹی چھوٹی بوٹیہ بروا کر ان میں گرم مسالے، پیاس، ادرک اور دیگر مسالہ جات سے مختلف اقسام کے سالن تیار کرواتے تھے جو ذائقے اور مہک میں اپنی مثال آپ تھے چاول کے آٹے کو ارقے گلاب اور مصری کے ساتھ عبال کر تھنڈا ہونے کے بعد تشتریوں میں پیش کیا جاتا تھا شاید یہ ہمارے زمانے کی کھیر کا آغاز تھا چاول کے آٹے کو بادام اور مرقی بوٹیوں کے ساتھ کوٹ کر ارقے گلاب اور امبر کی آمیزش کے ساس ملا کر شیرینی بنائی جاتی تھی یہ شاہی دسترخان کی پسندی دہ شیرینی تھی ہر طرح کے اچار مربع چٹنیاں تازہ ادرک کے لچے رسیل لیمون سبز دھنیے اور پودینے سمیت تھیلیوں میں مہربند کیے جاتے تھے دہی بری تشتریوں بھی خاصہ کا حصہ ہوا کرتی تھی اچار مربع شاہی حکیم کی نگرانی میں تیار کیے جاتے تھے پھلوں سے بنائے جانے والے شربت اور مربع اشتہا انگیز زود حازم اور کئی بیماریوں کا علاج تھے مغل شہنشاہ اکثر اپنی ملکاؤں اور خاندان کے قریبی لوگوں کے ہمراہ کھانا پسند کرتے تھے کسی بھی غیر شخص کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ بادشاہ کو کھانا کھاتا دیکھ لے البتہ وہ خاص مواقع پر درباریوں اور اعلیٰ شخصیات کے ساتھ بھی دعوتِ تعام میں شریک ہوتے تھے سب سے پہلے شاہی حکیم ایک خاص منیو ترتیب دیتا تھا جس میں ان تمام مفید اجزاء کا خیال رکھا جاتا تھا جن کے طبی خاص انسانی جسم اور صحت کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید ہو پلاؤ اور بریانی تیار کرنے سے پہلے چاولوں کو روغن نقرہ میں ڈبو کر نکال آ جاتا تھا کہ چاولوں میں چاندی کے کشتے کی طاقت آ جائے جبکہ اس کے علاوہ یہ حازم اور معنی ترابیت بھی ہوتا تھا شاہی مطبخ کے لیے پالی گئی مرہیوں بکروں اور بھیڑوں کو ان کی خوراک میں چاندی کے کشتے کی گولیاں سچے موتی اور زافران بھی کھلایا جاتا تھا تاکہ ان کے گوشت میں ان کے طبی خاص جذب ہو جائے اور کھانے والے کو انتہائی بقوی و خوشبودار گوشت پیش کیا جا سکے جب ایک مرد با معنیوں کا فیصلہ ہو جاتا تو سینکڑوں ملازمین پر مشتمل شاہی مطبخ کا عملہ اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیتا باورچی خانے کا دوروگا جسے میر بقاول کہا جاتا تھا تمام تر انتظامات اور لوازمات کا ذمہ دار ہوتا تھا وہی کھانے کو چکھنے کے بعد اسے بادشاہ کو پہنچانے یا نہ پہنچانے کا حکم سادر کرتا تھا دورانے تعام وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا زہرانے اور اسرانے میں کم از کم سو مختلف اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے اور ہر کھانا الگ الگ باورچی زیار کرتا سبزیوں پھلوں گوشت اور برطنوں کی دھلائی کے لیے الگ عملہ معمول ہوتا تمام کھانوں کی تیاری میں بارش کے پانی کو استعمال کیا جاتا جبکہ اکبر کے دور میں اس میں گنگا جل بھی شامل کیا جانے لگا جہاں بادشاہ کا کھانا پکتا وہ ایک اتہائی اہم یورٹ کا درجہ رکھتا تھا اس کا بجٹ ضرورت کے تحت فوری دے دیا جاتا جتنے کھانے یہاں بنتے ان کے سامان کے اپنے الگ الگ انچار جھوتے روزانہ ایسا کھانا تیار کیا جاتا جو عمرہ کو خاص دعوتوں کے موقع پر بھی کم ہی نصیب ہوتا تھا مغلوں کے تین شوق تھے جشن، جنگ اور خوراک وہ نوروز کا تہوار نہایت احتمام سے مناتے نوروز کے آغاز میں مددار خزانچی ایک سالہ خرچ کا تخمینہ پیش کرتا جس کی رقموں سے ادا کر دی جاتی پیسوں کی تھیلی اور اجناس کے حجروں پر میر بقاول اور منشی کی مہریں لگی ہوتی تھی ہر ماہ روزانہ اخراجات کا صحیح اندازہ لگا کر اس مہینے کا حساب تیار کیا جاتا جن کی رسیدوں پر دو عہدہ داروں کی بھورے ہوتی تھی مطبخ کے لیے سگ داسی چاول بھڑوچ سے دیوزیرہ چاول گوالیار سے قاز، مرگیاں اور اکثر ترکاریاں کشمیر سے منگوائی جاتی تھی ان کے علاوہ بکریاں بھیڑ، بربری، مرگ اور قاز وغیرہ کو باورشی پالتے اور فربا کرتے تھے یہ مرگیاں ایک مہینے سے زیادہ نہیں رکھی جاتی تھی خاص کھانا تلائی، نقرائی، سنگی اور خاکی ظروف میں تیار ہوتا تھا چند دیکچیاں کسی ایک ماتحد بقاول کے سفرد کی جاتی تھی جو خاص اسی کے انتظام میں تیار ہوتی کھانا ایک شامیانے کے نیچے پکایا اور نکالا جاتا تھا اور محافظین برابر دیکھ بھال کر رہے ہوتے تھے کھانا پکانے والے پخت کے وقت آستین چڑھا کر دامن کمر سے باندھ لیتے تھے تیاری کے بعد پہلے بقاول اور چاشنی گیر چکتے تھے اس کے بعد میر بقاول چکتا اور پھر کھانا قبوں میں نکالا جاتا تھا تلائی اور نقرائی کابیں سرخ قپڑوں میں جبکہ چینی اور تامے کے ضروف سفید کپڑوں میں باندھے جاتے اور میر بقاول ان کپڑوں پر اپنی مہر لگا کر ہر کھانے کا نام بستہ قابوں پر لکھ دیتا تھا باورچی کھانے کا منشی تمام کھانوں کی ایک فیرس تیار کر کے میر بقاول کی مہر کے بعد خفیہ سرنگوں کے ذریعے انہیں اندر روانہ کرتا کھانے کی قابیں بقاول باورچی اور دوسرے ملازمین اٹھاتے دونوں اطراف میں چوبدار ساتھ ہوتے جو رہ رہو کو کھانے کے پاس سے بھی نہیں گزرنے دیتے تھے جب کھانے کی قابیں اندر پہن جاتی تو رکابدار ترہ ترہ کی روٹیاں دہی، اچار، لیمون، سونٹ اور ترہ ترہ کی ترکاریاں اسی طرح میر بقاول کی مہر لگوانے کے بعد ہرمے شاہی روانہ کر دیتے محل کے اندر بھی ملازم کھانا چکھ کر قابوں کو دسترخان پر چندے تھے مغلوں کا دارہ حکومت بادشاہ کے ساتھ منتقل ہوتا رہتا تھا مغربی سیاہ برنیر لکھتا ہے کہ جیسے ہی کوچ کا اعلان ہوتا شاہی باورچی خانہ اپنے تمام عملے اور سازو سامان کے ساتھ آگے چل پڑتا اطالبی سیاہ منوشی نے لکھا ہے کہ شاہی باورچی خانہ رات دس وجہ اگلی منزل کی جانب کوچ کرتا تاکہ بادشاہ کو صبح کا ناشتہ فرہم کر سکے باورچی خانہ کا قافلہ اشیاء خور و نوش کے پچاس اونٹوں دودھ کے لیے پچاس تندرست فربا گائے تسترخان پر پیش ہونے والے برطنوں کے دو سو حمال مخمر کے ٹکڑوں میں مہربد مسالہ جات آبدار خانہ کے عملے مشک بردار مشل بردار صفائی کرنے والوں اور بڑی تعداد میں باورچیوں کے ساتھ سفر کرتا کیونکہ ہر خان کے لیے ایک باورچی مخصوص ہوتا تھا سفاہیوں کا ایک مخصوص دستہ حفاظت اور نگرانی کے لیے قافلے کے ساتھ ہوتا مغل بادشاہوں کے شاہی باورچی خانے کی قلبی دستاویزات سے پتا چلتا ہے کہ خانوں میں مسالوں کا استعمال بہت کم تھا زیرہ، دھنیاں، ادرک، کالی مرچ، دارچینی، لانگ، سونف جیسے مسالوں سے کھانے تیار کیا جاتے تھے خوشک میوے اور زافران کھانوں کو مرغن اور لذیذ بنانے کے لیے تھے جبکہ بیعد مشک، امبر، ارقِ غلاب اور کیوڑا کھانے کے موتر بناتے تھے امدہ، لذیذ اور خوشبودار کھانے بادشاہوں کے شوق اور کمزوری تھے بادشاہ کے لیے ترکاری پکانے میں پنیر کا بکسرت استعمال ہوتا تھا جو پکوان موریا دور میں ایجاد ہوئے ان میں کچری قیمہ، حلیم، زرد برنچ، شیر برنچ، مغلائی مرخ، بریانی، مغلائی پراتھا، قیمہ مٹر، مغلائی مرخ پلاو، کباب، مرغ نور جہانی، مرغ مسلم، کوفتہ شوربہ، نرگسی کوفتے، تندوری مرخ، مرخ چانپ، مرغ مسالہ، ملائی کوفتہ، نورتن کوفتہ، بوٹی کباب، شاہ جہانی مرگ مسالہ، شاہ جہانی پراتھا، کلاو، شاہی مرق قورما، شاہی کاجو آلو، شاہی روغن جوش، پسندے، شاہی ٹکڑے، برفی، قلقند، قلفی، شیر خورما، فالودا، انجیر حلوہ، کسری فرنی، کھیر اور جلے بھی شامل ہے پان مغل تہزیب کا عام حصہ تھا، پان کے پتوں کو ارقِ گلاب اور کافور سے ملا جاتا، سپاری یا ڈلی ارقِ سندل میں اوبا لی جاتی تھی چونہ، زافران اور ارقِ گلاب کی آمیزت سے تیار کیا جاتا تھا، گیارہ پانوں کا ایک بیڑا تیار کر کے چاندی کے خاص دان میں پیش کیا جاتا تھا پان کھانے کے بیشمار فوائد بیان کیے گئے ہیں، اس کے چبانے سے زبان ملائم، مو خوشبودار اور پیٹ غیر ضروری گیز سے محفوظ رہتا ہے سپاری قبض آور ہے اور چونہ مو سے کڑوی اور میٹھی رتوبت کو دور کرتا ہے مغلائی کھانوں نے باور سے لے کر بہادر شاہ زفر تک ایک طویل ارتقائی سفر تیہ کیا ان کھانوں میں ایرانی، افغانی، ترکی ضائقے تو شامل ہی تھے لیکن برے صغیر میں ہونے کی وجہ سے ان میں کشمیری، پنجابی اور دکنی ضائقہ اور رنگ بھی شامل ہوتا گیا کھانوں کی تفصیل اس بات کی شاہد ہے کہ مغل حکمرانوں نے کس طرح فنِ آشیزی کو اس کی نفاست اور اغذائیت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے آگے بڑھایا جو صدیوں بعد آج بھی زندہ ہے یہ حکمران نہ صرف تاج محل اور لال قلعے کے وجہ سے جانے جاتے ہیں بلکہ ان کے اہد کے کھانوں نے بھی انہیں عمر کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے اولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ